hi guys subscribe my channel how to work and press the bell icon so you never miss the any video from how to work assalamualaikum all viewers آج میں نے آپ کے لئے لے کیا ہوں ایک نیو ٹریک جو کے وٹس اپ سے ریلیٹڈ ہے آج آپ کو میں بتا دوں کہ آپ اپنے وٹس اپ کے اسٹیکرز کیسے بنائیں ہاں اپنے خود کے بنائے ہوئے اسٹیکرز یہاں تک کہ آپ اپنی تصویر کے بھی اسٹیکرز بنا سکتے ہیں تو اب آپ کہیں گے کہ وٹس اپ کے اسٹیکرز بنانے کی ضرورت وہ تو کسی کی بھی آتے ہیں آپ شیئر کر دیں گے کسی کی بھی ساتھ لیکن میں آپ کو بتا دوں اگر کوئی آپ کو اسٹیکرز سینڈ کرتا ہے تو آپ اس کو ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکتے یا ایموجز میں ایٹ نہیں کر سکتے تو میں آپ کو اپنے وٹس اپ کے ایموجز کے اندر ایٹ کرنا بھی سکھاؤں گا ویڈیو دیکھیں اینڈ تک تو چلے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ضرورت ہے کچھ پکس کی جس کی آپ اسٹیکرز بنائیں گے تو سیمپل یہ ہم یہاں سے اوپن کریں گے اپنا براوزر جیسا کہ میں نے یہاں کچھ تصویر سرچ کر کے رکھا ہوں تو آپ نے یہ تصویر کھولنا ہے آپ نے اپنی فنگر کو لانگ پریس کرنا ہے اور سیمپل ڈاؤنلوڈ کر لینا یہاں سے تو یہ تصویر میرے پاس پہلے سے ڈاؤنلوڈ ہے تو یہ ڈبل ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو اب آپ چلے آئے ہوم پہ اور آپ نے دو سوفٹیئر کا استعمال کرنا ہے ایک ہے آپ کا سوفٹیئر بیک گراؤنڈ ایریزر اور دوسرا آپ کا اسٹیکرز کے نام سے ہیں یہ دیکھیں یہ دکھ رہا ہے آپ کو وٹس اپ اسٹیکرز کے نام سے یہ ایک چھوٹیئر ہو گیا ہے اور اب اس کو اپن نہیں کرنا ہے اس کا کام ابھی نہیں ہے تو سیمپل ہی آپ نے یہاں سے اپنی گیڑلی میں جانا ہے یہ تصویر آگئی ہے ہماری ناؤنلوڈ ہوئی بھی آپ میں یہاں سے یہ بیک گراؤنڈ ایریزر کھول لوں گا بیک گراؤنڈ ایریزر کھولنے کے بعد لوڈ آپ کو تو کرنا ہے سیمپل آپ کو یہاں پر اور جیسا ہی یہ ریسینڈ کھول دے گا دیکھیں آپ یہ ریسینڈ فوٹوس کھول دیا ہے میری یہ ابھی آپ کے سامنے میں نے ڈاؤنلوڈ کیا تھا یہ ریسینڈ میں آگئی ہے یہاں سے آپ اپنی سیلیکٹ کر لیجے فوٹو ڈن کرنے کے بعد کرنے کے بعد دن کیجئے ڈن کرنے کے بعد یہ مینو ایلی ہے مینو ایلی آپ بیک گراؤنڈ ہٹا سکتے ہیں اور یہ آٹو بیک گراؤنڈ ہٹا سکتے ہیں تو میں آٹو پہ آپ کو بتاؤں گا یہ دیکھیں آپ یہاں آگیا ہوں میں تو یہ بیک گراؤنڈ آٹومیٹک ہٹ گیا ہے ٹھیک ہے ہٹ گیا ہے اب مینو ایلی میں جا کے اپنا یہ بھی ہٹا سکتے ہیں جو کہ آپ کو اچھا نہیں لگے اچھا نہیں لگ رہا ہے تو تھوڑا آپ اس کو پروپ کر سکتے ہیں اپنی احساب کتاب سے تو میں آپ میں آپ کے لئے سکھانے کے لئے صرف آپ کو یہ ویڈیو منا رہا ہوں تو میں اس کو صحیح سے نہیں کروں گا میں یہاں تک رکھوں گا یہاں سے میں ڈن کروں گا اس کو ڈن کرنے کے بعد یہاں سے آپ سمودھ کر لیں فائف تری فور دیں گے آپ یہ سمودھ کے اپشن ہے فائف کر دیا میں نے یہاں سے آپ نے صرف یہ ویڈیو کو سیپ کر دینا ہے سیپ کے بڈن پر کلک کرنے کے بعد وہ جو آپ نے سٹیکرز والی اپلیکیشن اٹھائیتی ہوں یہاں پر آپ کو آٹومیڈک شو کرے گی اس ایریزر بیک گراؤن کے اندر تو آپ نے سٹیکرز بنانے کیلئے اس اپلیکیشن پر کلک کرنا ہے اور آپ نے کریئیٹ یور نیو سٹیکرز پیک کے اوپر کلک کرنا ہے اور میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ آپ یہ تین سٹیکرز پیک سے کم تین سٹیکرز سے کم ایک پیک کے اندر تین سٹیکرز ہونا لازمی ہے تین سے کم آپ نہیں بنا سکتے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کی پہلا سٹیکرز ہم ایٹ کریں گے ایڈ سٹیکرز پر کلک کرنا ہے اور آپ نے جو بیک گراؤن جس پیکچرز کا ہٹایا تھا وہ پیکچرز سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ پیکچرز آگئی ہے اس کو لوٹ کر دینا ہے یہ لوٹ ہو گئی ہے پھر آپ نے ایڈ سٹیکرز کرنا ہے پھر آپ نے پیکچر سیلیکٹ کرنے کوئی دوسری بھی کر سکتے ہو آپ میں آپ کو بتانے کیلئے کر رہا ہوں اس لئے میرے پاس ایک ہی پیکچر کا بیک گراؤن لٹا ہوا ہے تو میں ایک ہی کو کر رہا ہوں چلنے میں دوسری کر کے رکھا رہا ہوں آپ کو جیسا کہ اس کا بھی بیک گراؤن میں ہٹایا ہے تو یہ میرے پاس پہلے سے سٹیکرز میں ایموجس میں ایٹ ہے تو میں چلنے اس کو بھی لوٹ کر دے تو یہ تین ہو ہو گئی ہے ہماری پک آپ نے آلریڈی ایڈ ٹو وٹس اب سٹیکرز پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کسی کو بھی سینڈ کر کے دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں ایموجس کے اندر آپ کے سٹیکرز شو ہو رہے ہوں گے یہاں سٹیکرز میں جائے سٹیکرز میں جانے کے بعد یہ دیکھیں ابھی بنایا ہے میں نے سٹیکرز یہاں 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 آپ کو یہ ویڈیو ٹرک بہت پسند آئی ہوگی ٹینک یو دعاوں میں یاد رکھیں میرا نام ہوئے زحمت ہے اللہ حافظ سامجھ میں آیا کیا سبھیجے میں آیا کیا سامجھ میں آیا کیا سامجھ میں آیا کیا